جی اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک کرتے ہیں سب بھائیوں کو یوٹیوب چینل پہ ہیں اور فیس بوپ پیج پہ آج دوستو وہ بھائی ہمیں مل گیا ہے جس بھائی نے کمنٹ ہمیں کیا تھا وائیڈ کبوتر ہمیں دکھائیں تو یہ بھائی ہیں جی بھائی مکار صاحب اسلام علیکم بھائی اور یہ بھائی ہیں ان کے بھائی مکار صاحب تو یہ پہلے نمبر پہ آپ کو بتا دوں آج نا مطلب اتفاق ہی ہو ہے میرے لیے یہ تو مطلب مجھے جانتے تھے میں ان کو جو ہے نا وہ نہیں جانتا تھا وہ باز دراصل یہ بنی ہے کہ یہ جو مارے ساتھ والے ہیں نا ان کے یہ رشتہ دار ہیں اور پہلے پہلے بھی آتے رہے ہیں نا تو آپ کو مطلب پتا کیسے چلا تھا کہ میں جو ہے نا یہاں پہ ویڈیو بناتا ہوں اور آپ مجھے کیسے دونڈا آپ نے بھائی وہ جو ویڈیو اپلوڈ تھی ادھر تھی آپ لوکیشن وگر آپ بتاتے ہیں لوکیشن سے مطلب تدلے آ رہی ہیں نشارہ روڈ پہ وہ نشارہ گریٹ جو ہے اس کے پاس مری چھاکتا ہوئی ہے اچھا بس ادھر سے مجھے پتا چلا تھا اچھا جی چلو بڑی جی اچھی بات ہے اچھا جی وہ کبوتر جو اس دن کمنٹ کیا تھا ویڈ کبوتر کے والے سے وہ میں نے آسا شے کیا تھا آج بھائی کی آدمیں پکڑاتے ہیں کبوتر تو پھر ان سے آگے کی بات کرتے ہیں اس کا کبوتر ہے اچھا جی بھی ایک بھائی ہے بچوں کو ابھی جیانا دانہ چانہ اکلا رہا تھا اچھا آپ نے کیسے اس پرندے پر فوکس کیا اور آپ کو کیا فیزنس میں نظر آئی تھی بھائی وہ آپ نے بس ویڈیو کسی اور جانور کی پلائی تھی پچھے یہ نظر آیا تھا تو میں نے وہ دیکھا میں نے کہا یا رہے جو پرندے کا شوق کر رہے ہیں اس لیے میں نے آپ کو دو تین کمنٹ کیجئے وہ کافی بھائیوں کے کمنٹس آئے ہوتے ہیں باقی ٹیم تھوڑا سا دوستوں شارٹ ہوتا ہے اپنے بھی کچھ کامکار ہوتے ہیں پھر آپ سمجھ سکتے ہیں گھار کا بھی دیان رکھنا ہوتا ہے پرندوں کا بھی رکھنا ہوتا ہے ویڈیو شیئر کرنی ہوتی ہے اور خالی ایک پہ نہیں دو دو پیج ہیں پھر فیس بوک پیج ہیں یوٹیوب چینل ہیں ہر طرف سے مطلب رپلائے دینا ہوتا ہے اگر کوئی بندہ کا نہ رپلائے میں جلدی دے سکتا تو اس کے لیے جی معذرت ہوتی ہے تھوڑا سا بندہ بیزی ہوتا ہے اپنے کام میں تو کچھ بائے جانا وہ پھر الٹے سی دکمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں یار آپ تو ہمیں رپلائے نہیں دیتے اس کے یہ ہوتا ہے یار جب مجھے ٹیم میں ملتا ہے جب میں فری ہوتا ہے میں رپلائے انشاءاللہ دیتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی یہ بتائیں آپ کو کیسا لگا یہ لوگ فلائر کبوتر میں نہیں ہوتا ہے یہ پرانے جو دیسی کبوتر نہیں ہوتے تھے بگے کبوتر ان میں سے جانا وہ بیسکلی بنا ہوئے تو اس کے ساتھ جو میں نے فیمل لگائی ہے میں نے اس دن آپ کو وہ ویڈیو میں بھی دکھائی تھی ابھی چلیں اس کے ساتھ پر آکے جانا وہ لگائی ہے تو آئی دوستو بھائی مارے پاس ملنے کے لیے آئے تھے تو میں نے اب ان کو اوپر کا جو ہے نا وہ ویزٹ کروایا ہے ٹھیک ہے اوپر شاتشو تو دکھائی ہے اگر بھائی ہمارے پاس آتا ہے مطلب خوشی سے تو پھر اس کے خوشی میں شرکت ہونا چاہیے اس کا جو دل میں ایک بات آتی ہے کہ یار ہم جائیں گے کبھی چھاتے کے اوپر اور دیکھیں گے کیسا سائٹ اپ ہے کیسے مطلب پریندے ہیں تو زیادہ لطف اندود ہوں گے اس کے لیے میں نے لے گئے کیسے لگے ہیں پریندے ہیں اچھا ایک اور بات جی اب میں یہاں پر ایک بھائی کا کمنٹ سے وہ بار بار آرہا وہ پوچھ رہے ہیں کہ یار ایک کبھوٹر ہاں چھوڑ دے اندر ہے کہ ایک کبھوٹر آپ کے پاس ہے جس کو رنگ لگے ہوئے ہیں وہ اس کا شوکر وادے ہیں یہ ہے جی یہ مادی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم نے ایک بھائی ہمارے در پاس سہیا ہے اس نے پکڑی تھی شام کے ٹائم تو مادی بڑی اچھی تھی اسی وجہ سے میں نے جی اس مادی کا جائنا وہ پھر پیر کر دیا تھا تھوڑا سا زوم کرو ایسے یہ ہے دوستو مادی ٹیڈی مادی ہے جی اور بڑی اوٹ کلاس ہے ماشاء اللہ سے تو رات کے اندیرے کی وجہ سے یہ مادی گارلی بیٹھ سکی تو پھر ہم نے جی یہ بھائی جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جانا سیل کرنی ہے تو ہم نے پھر جانا اس سے پرچیز گارلی تھی ماتر صاحب نے کی تھی پرچیز ہے ٹھیک یہ جی ویسے دوستو اس کا یہ پرپل ہے ٹھیک ہے اور اب جو مادی کے ساتھ میں نے اس کا پھر پیر کیا ہے اس کا چلیں میں آپ کو شوق بھی کروا دیتا ہوں یہ دوستو کبوتر ہے چوہ کبوتر آپ کو یاد ہوگا جو چچو صحیح صاحب ہیں جن کو یہ کبوتر گفت ملا تھا ٹھیک ہے جی یہ وہ جی چوہ کبوتر ہے یہ دیکھیں بس 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 اتنا زیادہ نہ زوم کرو یہ دوستو چوہ کبوتر ہے اور سیالکوٹی ٹیڈی کے اندر پر میں ڈالنے لگوں تاکہ آگے انشاءاللہ بچے اچھے اڑیں گے پہلے بھی اس کا بچہ ہمارے پاس اڑا تھا سیالکوٹی اچھا اڑا تھا باقی آگے کے لیے میں نے اس کو ٹیڈیوں میں ڈالا یہ دیکھیں یہ اس کے پنجے سنجھے ہیں ٹھیک ہے جی اور بڑا ہی میٹھا کبوتر ہے یہ والا ٹھیک ہے جنبا انہیں سیالکوٹی رکھے ہوئے ہیں بٹیرے کبوتر چوہ کبوتر وہ ضرور کمیس کیجئے گا اپنی رائے میں کیا ان کا پاس آگا کیسا رضلٹ ہے ٹھیک ہے اب میں نے بھی چھتیں ریزٹ کی رہی ہیں میں اب اپنی بات بتاؤں گا اب جتنی بھی بڑی چھتیں ہیں نا یوں سمجھ لیں کہ یہ جو پنجاب چیمپئن ہو رہی ہیں ان کے اندر سیالکوٹی پر ضرور مجود ہے ٹھیک ہے تو سیالکوٹی پر ہر جو ہے وہ شکاری استعمال کرتا ہے کیونکہ ان میں دوستو واپسی بہت زیادہ واپسی ہے ٹھیک ہے اکثر کبوتر آپ نے بھی دیکھے ہوگئے جیسے کہ یہ ٹیڈی ہے اتنی دبائی میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر اکثر بار ضائع بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں زیادہ گہرائی مارنے کی وجہ سے تو اگر ان میں سیالکوٹی پر ڈالا جائے یہ ایستہ ایستہ سے ایک تو جائیں گے اسمان بند اور دوسرے نمبر پر ہوگا کہ یہ ضائع نہیں ہوں گے ٹھیک ہے مطلب سامنے رہا کے اڑیں گے اور سارا دن اڑیں گے تو باکی ٹیڈی ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا چلیں اسمان بھی جائیں سامنے بھی آتے رہیں اس سے جو اینا بندے کو ایک ہوتا رہتا ہے کہ یہ ہمارا کموتر سامنے رہتی ہے اور جب کموتر نہیں نظر آ رہا ہوتا تو اکثر جو اینا وہ چھوڑ جاتے ہیں آزمیر کہ یہ کموتر جو اینا پتا نہیں بلو بھاگ نہیں گیا تو باقی دوستو یہ کموتر تھا اور یہ مادی ہے جی ذرا سبائیوں کے سادرہ شیخ کرنے یہ دیکھیں جو بھائیوں میں کمنٹس کار رہے تھے تو ان بھائیوں کا بڑا ہمیں شکر بزار ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس آئیں آج بڑی خوشی ہوئی ہے جی ہمارے بھائی خاص طور پر بھائی جنہوں نے پچھلے روز بھائیڈ کموتر کے بارے میں پوچھا تھا تو آج جی وہ ماشاءاللہ سے ہمارے پاس تشریف لے کے آئے ہیں تو ٹھیک ہے دوستو دعا میں یاد رکھیں بھائی کے دی اجازت اللہ حافظ